میرے نہیت عزت ماب سامین محترم مدرات گرامین سادات و مومنین دعا ہے خدا و اندعالم بحق کے چاردہ معصومین علیہ السلام ستمام آب آب دا اس ذکر پاکج اس ذکر خیرج اس مجلس پاکج اس عشق دینا محادج اس اصول دینا محادج اس اہلِ ذکر دی ذکرج قرآن دی ورسان دی ذکرج انڈٹھے اللہ دی پیچان کروان والیاں حستیاں دی ذکرج راسخونا فی العلم حستیاں دی ذکرج ویتاہرکم تطہیرہ دیا مشتاق حستیاں دی ذکرج انہاں حستیاں دی ذکرج جنہاں حستیاں دی سجدے دی بنیاد تی اللہ مسجود بنیاں جنہ حستیاں دی عبادت دی بنیاد تی اللہ معبود بنیاں جنہ حستیاں دی اللہ نے اپنی مشیعت دی طاعت اپنے نور دے نال مزین فرما کے اپنے خالق کو مندہ اعلان فرمائے جنہاں پہ بولتے تھا در آگر تکڑا جا جملہاں کا جنہ حستیاں دے صدقے ویچھ اللہ نے تو عدید میری بندے دیا پترانی شکر بلکہ ان کو نہ کہا جنہ حستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے قصید دا نام قرآن ہے خالق مالک عبادت شمار فرماوے ذاکر اہل بیت جناب موسن عباس دی زبانچ اور تمام ذاکرین و آئیزین دی زبانچ زبان مصطفیٰ و مرتضیٰ و مجتباہ سید شعودہ دا صدقہ تحصیر اور مرکت ہو خاندان تطہیر دی عزت و عظمت دا صدقہ اس خاندان تے مالک مسلسل اپنی ارامتہ جاری اور ساری رکھے یہ ذکر پاک اللہ انادیاں تو آڑیاں میریاں نسل اچ منتقل فرماوے مجلس حسین دے حقیقی مقاصد و مفاہیم سمجھ کے بیان کرن دی اور شعور دے نال محسوس کر کے اس تے عمل پیرا ہمڑ دی مالک توفیق تاو مالک دا ظہور ہوئے ساڑیاں کھی اپنے وقت دے محمد دی زیارت تو مشرف ہوئے نبابا جی میرے بزرگاں دی جان بندے میرے آنگوڑے ہیں ناتلان دن میں آنے آنگوڑے ہیں ناتلان یہ دا مطلب ہے کوئی بزرگاں میں چیز ہون دی ہے نا جی تو پھر بے عدب بے مراد با عدب با مراد مجلس نو تفریر نہیں سمجھنا مجلس امام حسین علیہ السلام ایک ایسا ادارہ ہے جتے آدمی آوے تے انسان بن جانتے ہیں بھائی جی انسان بن جائے نا مجلس حسین دے توصل دے نالتے پھر جوش ملی عبادی نوغال بر لکھنا پوندہ انسان کو بے دار تو ہو لینے ہر قوم پکارے کی ہمارے ہیں حسین میں بابا جی چار مثل بھی لکھے نا مجلس نیسے دی امیتو تے کہ مجلس حسین کی ہے ادارہ حسین کا کہیں ماری نا شیعہ بھائی جی پریشان ہو دین بھی اتنے مسلمان نو حسین پاک دے پاک نانے دا کلمہ پڑھ دین تے رسول پاک دے نواز سے دی مجلس اچھ نہیں ہو دیتے اے شیعہ اس گلتو پریشان ہو دین وہ میں آنا یار پریشان ہوڑی دگالی نہیں مجلس حسین کی ہے ادارہ حسین کا آئے گئش میں جو ہے پیارہ حسین کا مجلس حسین کی ہے ادارہ حسین کا آئے گئش میں جو ہے پیارہ حسین کا بھائی جی تقسیم ہو رہی ہے جو غیرت جہان میں انسانیت پہ فیض ہے سارا حسین ہے چونکہ میں ذاکرین دی جڑی تنظیم ہیں تنظیم تحفظِ بلاو عذا و حرمتِ سادات اے بچے ہیں نظرہ کنٹرول کرے ہیں اوہ دا میں صدر بھی ہوں نظریات مسلمات باستدلالِ قرآنی آیات تفسیر بھی قرآنِ پاک دی میں پڑی ہے عزیز سمجھا نہیں سکتے ایک قصیدہ میں پڑھ بسم اللہ نجم شاہ جی کلنگر بھانی سارے میرے مہربان تشریف فرمائے شفقتاں بات دے جی پوری جی شفقت کی تینا بار تو جی جڑے ساڑے مہمان آئے اوہ زیادہ نا بڑی مہربانی جناب خوش آمدید عزیز سمجھا نہیں سکے ایک بات کہ مسلمان جڑے نا سنی سنی تو بڑے سوادین سنی اے نارت پیار کرو اے تسی جڑے شیعہ تسی مادم کر دے سنی پانی پی باندے دے پانی ڈکن آرے سنی سنی ہندے ہی ہو جڑا حسینی ہو گئے کیونکہ سنی وہ جو سنت رسول پر عمل کرے اور خدا دی کے سمجھ سم سے بڑی سنت ہے محبت حسین علیہ اوہ پھر کچھ نا جی شیعہ بھی اس وقت شیعہ بھی جب تک پہلے حرد حرد کر دینا ہوں باویرہ میں مزید وضاعت کر دیتی بھی سنت کیا ہے شیعہ شیعہ دیسے یہاں ہی نہیں انہوں نے باویرہ آکھا کہا بھائی میں شیعہ نہیں میں عبراہیم علیہ السلام دی بھائی جی دعا پڑی عبراہیم علیہ السلام پہ دعا مگ دیں میرے اللہ مجھے بروز حش علی کے شیعوں میں شمار کرنا کہ بھائیو شفت آباد دے عبراہیم علیہ السلام شیعہ بھائی کن مائندہ شیعہ بڑا اوہ شیعہ کنے اوہ حسن سے لے کر مادی تک یہ یا رہا امام علی کہیں ہی آئے یہ ہے مقام شیعہ باقی رہ گی سننی خدا گواجے میں بودھو کر کے بیٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا سنتِ علی ہے علی الولی اللہ پڑھنا سنتِ نبی ہے جیہا تو میرے دوستوں گزارش میں ایک کرنے لگا بس ختم لمی تقریر دا وقت ہی نہیں اے مجلس شیعہ دی نہیں اے مجلس اس بادشاہ دی ہے جنہا قدی لا الہ الا اللہ تبائے جنہا قدی محمد رسول اللہ تبائے آہ میرا ایک کلپ پڑھایا ہے نا کچھ نام نے آدھشیعہ نے بھئی شماری آیا کہ امام حسین قرآن دے اتبائے گئے حالانکہ اے روایت سنی بھائی نے کیونکہ انہوں نے میری تکلیف ہے نا میرے متعلق وہ اجڑی میں بلایت علی دی گل کرنا سید بھی ہو بیت علی اللہ ملکر ہوئے ہندہ تو بندہ دا ہندہ کوئی نہ نہ ہویا بھئی جب یہ شماری والے نے بات کی اسے قرآن کتاب دی شکلی تھے کوئی نہیں آٹھ سوری اجڑی نو کوئی سپارہ بھی کوئی نہ قرآن مکمل نہیں سی رسول تھا مکمل سی نا پاک نبی قرآن کتے اترے ہیں اللہ فرما رہے ہیں میں نے قرآن کو قلب مصطفیٰ پر اتارے ہیں ایتھے قلب سی نا ایتھے موڈ حسان اتھے نا الہ الا اللہ سی اتھے حسین بازشاہ سی اور کی ہوگی یہ نو کی کی تھی چینج کیتا نا اچھا تُس ہی مندس روکا میں کسیدہ پڑھی شاہ جی قرآن نو بلدہ ہاتھ لاسکتا ہے جو پاک نہ ہوگی نہیں پاک بلدہ کائی نال ہوتا ہے پانی نال نہیں پانی نال پاک ہوتا ہے ہندو سارے پاک ہو جائے ناندے بڑھانے وہ پانی اتھے نکڑتا ہی نہیں یہ پانی نال پاک ہوتا ہے تو کم ماں پاک ہو جائندہ پانی نال پاک نہیں جائندہ آپ بڑے ساپ پانی آئی سائی نہیں نال دے پاک ہو گئے یعودی پاک ہوتا بندہ کلمے نال یہ دا مطلب ہے کلمہ پڑھی یہ بندہ پاک ہوئے تو پھر قرآن نو حط لاندہ ہے ان کلمہ بڑی پاک نہیں تھیر امام حسین اتنا دے پاک ہے جتنا کلمہ پاک ہے ملکی سالمیت کی خاطر کبھی کبھی علیہ السلام کو رضی اللہ کہہ دو کبھی کبھی رضی اللہ کو علیہ السلام کہہ میں کیا آکھیں گے شماریہ سوال کیتے ہیں تو اس پوری نہیں کیتا ان میں آق دنی اکھ میں آکھوں میں آکھیں گے حضرت جبراہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک غلط رنگ اٹ گی میں رضی اللہ نے یہ تو علیہ السلام ہے میں کہہ کعیدے یہ پتران دے دردی ہے آہ الان حضرت جب ان کے دردی رضی اللہ نہیںہ تو جن کا جن دردی ہے انہیں کس کوئی تھے رضی اللہ کیتے ہیں نا آره ہے بولی کمر جی ٹھیک ہوتے رکھ پہ میں کمونجی کا پانی کسیدی پڑھنی ہوں ایک دن جناب کسیدہ پڑھی ہے باہ جی جال صل اللہ جدو صل اللہ کیے تکیلی ذات سے انہیں چوندی نبی پاک یعنی محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آجڑے چوکے مسلمان ہونا شاٹ کٹ درود کٹ لیجے سلو والا لہبیر قائنات رسول فرمائے یہ دم کٹا درود مجھ پر نہ پڑا کرو میں محمد مکمل ہی نہیں ہوتا جب برد تک میری آن درمیان میرا اور نارا مارو کے نائب انڈرانہ نارا ہے صبح اللہ مدینہ دے بازار بڑے کھلے ساتھ صل اللہ اپنے انکہ دے آتے علیہ السلام کو لے کر جب مدینہ کے بازار میں وہ دو بڑے بازار کھلے ساتھ انہوں نے بھائی جی سوڑے دلانے ہیں سوڑے کارشڈے ہیں پاک نبی جب شہزادوں کو لے کر یہ آواز کتے ہو پہنگا ہے یہ وید پینڈے دیتے بچہ لو ٹھیک ہے اللہ 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 یہ تھے جناب مئیلس بھی پڑھ نہیں پون دی یہ بچے بھی کھڑانے پون دی بچے کھڑانا بھی پاک نبی دی سنتیں پر بچے علی ابن ابی طالب دے ہون جڑاہیک لا الہ الا اللہ تباہ جاہیک محمد رسول اللہ تباہ اللہ اللہ سرکار جو تو مدینہ دی گلی چاہے سابی آئے پاک نبی فرمائے یہ حسنین میری خوشبو ہیں یہ حسنین میری تے جناب دے نکھ ٹھیک ساننا جناب نبوگ دے لی در ایشہ سی انہوں نبوہ دی خوشبو بھی نہیں سیاں دی بھائی جی انہوں نجلنہ دی خوشبو نہیں ہوں دی وہ سارے سابی ماشاءاللہ مازاری چاہ گئے سرکار نے جو دا صحابہ دا مجمع بیکھیا نا تے سرکار فرمایا صحابہ گر آپ پسند فرمائے تو میں نبی دا سلطان انہیں شہدادیں دا ذاکر بن کے تو انکسیدہ نہ سنا ہونا کہ جی ٹکا کے سنا داکٹر بول تا کی ہوگی ٹکا کے سنا لو جی کہنا دے رسول نے حسنین شریفین امامین کریمین دی شانت کسیدہ پڑیا کہیں پڑیا جی نبی پاک نے کنہ دا کسیدہ حسنین شریفین دا تے کہیں سنیا صحابیہ نے کتھے مدینے دی گڑی بچ گڑی نو امام کوٹ بنا لیا صحابیہ نو شیعہ سمجھ لیا آپ حسنین دے ذاکر بن گئے یہ دا مطلب ہے حسنین شریفین کا کسیدہ پڑنا سنت رسول ہے اور حسنین شریفین کا کسیدہ کان دھر کے سننا سنت صحابہ ہے تو سرکار نے جڑا کسیدہ پڑیا تو سرکار دا لکب پتنی آڑیا تیرے اتپار ادنی بابودو نہ کرن دی اگا ہو کر ماریا دیڑے دیڑے ہو سرکار دا ایک لکب جناب سرورے کونین پاک نبی دا ایک لکب سرورے لو جی شیر سنے سرورے کونین سرورے کونین سرورے کونین موسیقی اے دولتہ نے محلویہ دین سور حرام ہے حرام ہونا واسے جنا کو لگ دینے سر بھرے کونے سر بھرے کونے سر بھرے کونے ہاں جی سر بھرے کونے کہتے ہیں سر بھرے کونے 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 جس کو چاہیں جلٹ دے دے مال کےہیں حسنہ سرورے کونے مقارا ٹھیک آگرہ بھائی بہرمانی اصل دارن بابی راں دکھو میں بیکن سان بھی انہی جا جاگی سرورے کونے ایک اشامد بھی نہیں ساڑھے عبدالد بھائی ساجد آگے کسیدہ جی میں ٹیکنیکل طریقے نا باو شفقت محسن قادمی صاحب پڑھے ہیں انجا جا جی کسے نہیں آئی میں بھی بابا پڑھنا سرورے کونے سرورے کونے اور تسی مندر صبح تسی داد نہ دے وہ تمہرے کوئی جڑھانے کوئی نہیں ہے میں پھر بھی پڑھ جانا سرورے کونے صبح اللہ جی سرورے کونے سانیہ کو بھئی سرورے کونے بھائی جی جس کو چاہیں جلت دے دے مالک ہے حضرے کونے سرورے کونے سبان اللہ حضرے کونے حضرے کونے او تو سرگار دی میرے کونے اس سرورے کونے او تو بھائی جی کسابی کھڑا ہو گیا سابی دا نا چونکہ وقت نہیں میں ورد لیندہ او دی نشانی دستے نا او سابی سابی مجھ بیٹھا بھی ہوندہ سی نا پتہ لگتا سی کھلوتے ہیں آدھا یا رسول اللہ سونی دمان نال سونے آپ اتنا دی سونی شان سنائیجے ایک گل ہور سناؤ کہنات درسول صاحبان مخاطب کر کے حسنین شریفین نداکر بن کے پاک نبی فرمیدے پائیں نائب پاک علی ہے میرا آئے شماری آئے کیا بات ہے کیا بات ہے کہنات درسول فرمیدے پائیں ان کا باپ بسی ہے میرا نائب پاک علی ہے میرا ان کا باپ بسی ہے میرا نائب پاک علی ہے میرا تو ای بھی دیوار نہیں ہے ان کے میرے ماں بے چلے ورے کنے سبحان اللہ اے فرمیدے سال پوری کریں سبحان اللہ ایک بری سارے آپ کو اللہ بھائی جی شیر تواری نظر کریں ٹھیک ہو یا جنب اتھو پھر اس مدرگاں دے نارو اور صحابی کھڑے ہو گئے اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پترے پھر دے آکھے لگ کے اپنے پتران دی شان سنائیجے جتہ دے تو سمعنی بھی ہے پارے جو کھانے در روندین ادھر رنگ پکا ہے پکے رنگ گڑا بندہ راتی بھی دیس مدین آرائیں بڑی مہربانی دوسرا صحابی کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بھی ترلہ جے پتران دی شان جی گل ہڑ سڑاؤ کا اناد رسول صحابہ نے مخاطب کر کے حسن اندہ داکر بن کے حضور فرمین دے پائیں دونوں میری گود کے پانے مجھ کو زدگی دینے والی دونوں میری گود کے پانے مجھ کو زدگی حضور فرمار ہے مجھ کو زدگی شاہ جی یہ دمائنہ بندہ محمد رسول اللہ کے تسلسل کو حسنان کہتے ہیں یاگ دے پائیں میں پھر نہ کہا دوں فرمین دے پائیں دونوں میری گود کے پانے مجھ کو زدگی دینے والی دونوں میری گود کے پانے مجھ کو زدگی دینے والی دونوں میری گود کے پانے میری گود کے پانے مجھ کو زدگی دینے والی 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 زدگی دینے والی مجھ کو 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 زدگی دینے والی شمیت أغباثت ہم養 جے وہ پھر میں کدھر حاضر ہوا ہے تو میں جناب عرض کر آنگا یہڈا غازی عباس نمباس اومن نہیں مندہ اور حضرت عباس وہ ہستی ہے آج بھی تسی دعا مانگو نہیں بھائی جی وہ تھوڑی یہ ساریاں دعا مانگو پلی علیہ السل دی بارگاہ جانگی بار میں امام دی بارگاہ جانگی سرکار ریجسٹر بنا کے شام سون تو پہلے بندیاں دے سون تو پہلے سارا ریجسٹر حضرت عباس دی بارگاہ چلائے جاتے ہیں کہ چچا مور لگائی ہے کس کی دعا قبول کرنی اور شاہ جی میں جملہ پڑھے ایک وڑی نظر کرنی موجود کی تفیدہ حضرت امام حسین بادشاہ دی ذات و ذات جیڑی اللہ دی یکتائی دی مظہرے جیڑی حسنیاں مقام محمدیت دی حامل نو یعنی سارے دیں سارے محمد ربا با جی تبا جو او نبی دوجہ حسین تو کوئی نہیں پھر جملہ سنو حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرمائے دیں کہ میں حسین ابن علی نے بارگاہ توحید میں جب بھی کوئی دعا مانگی ہے واسطہ اپنے بھائی عباس کا دیا ہے حسین جیسا کریم امام بھائی جی بارگاہ توحید میں جسے وسیلہ قرار دے اسے حضرت عباس کہتے ہیں بڑے یا گلانے سرکار وفاد مطلق اتنے موجزات نے اتنی باتا نے کہ بندہ میرے جی بندہ ساری زندگی سرکار دی فضیلت بیانی نہیں کرتے ہیں کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے کوئی سمجھا نہیں عباس کیا بھائی ساجد سین ایک قصیدے جڑے میں دووے پڑھے نے دا داڑے نہیں صرف تو انہوں حیران کرنا کوئی سمجھا نہیں عباس کیا حالات ویسے باولی ایسے ہو گئے میں شہری پڑھ کے شردے میں زاکری ہتھی پونڈ دنانے کہ چار پانچ مندے مبر تکھلو کے لڑ پہن کسے دے نک کے جو پانی ڈھان لگ پیا کوئی بے ہوش زاکری ہوش دنائے کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے یہ تربیتگا ہے انہوں شانتی بیز تربیتگا ہے ایک ہے آدمی آدھ انسان بند ہے گیڑا بندہ انسانیت کے تقاضے نہیں اکنے کر سکتا وہ حال محمد نے تقاضے کا دن اکنے نہیں کر سکتا اپنی تربیت کرو مجلس میں وسیلہ بناو ایک دفعہ نہیں دو چار دفعہ سی چار بنیا کہ کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے یہ حضرت عباس اللہ کا بھیجا ہوا عباس بندوں کے بھیجے میں کیوں نہیں آتا غدی وزات سرات میں کرنا چاہنا کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے کہ یہ مجھلِ علی المرطدہ ہے کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے تسان پوری دنیا دے شیعانِ امیر المومنین دی نظریاتی نمائدگی تے ترجمانی کر دیا سائن ہو رانے بسم اللہ دا سواب ہوئے حضرت عباس دی بارگاہے اکتہ سے جیڑیوں نہ بات کی تھی توڑی تمام مومن دی طرفوں سائن مندور حیدر گلانی ڈھیری علی پیرو کی لکھ دین غازی عباس غازی عباس سرکار دی بارگاہ چرد کر رہن فقیروں کا فہارات الحزادی فقیروں کا فہارات الحزادی ہمیں میں شر کی گرمی کیا کہے گی کیوں تیرے پرچم کا سایا مل گیا ہے کوئی سمجھا نہیں یہ بات کیا ہے اجازتیں جڑا مالکہ نے شیر منو عطا کیتا ہے بھائی جی وہ بھی پڑھ دینا ابو تراب دی ابو تراب دی گودش حضرت عباس تے جبریل بڑا خوش ہے کدھی ہاں ہی خوش ہو کے لگائے جو ہے کدھی ہاں فرشتیاں کے ساڑا استاد خوش ہوندے ہی ہو دوئیں جدو بادشاہ علی دے گھر کوئی خوش ہی ہو جائے شیر بھئی تا وجہ سننی بہت سے فرشتے کٹھے ہو کے حضرت جبریل کو لائے جبریل تو بڑا خوش ہے پاکہ دے گھر خوش ہی ہو گئی انہا کیا ہو تراب تے بیٹھے ابو تراب دی گود ویکھو جڑا شیر مالکہ نے منو عطا کی انہاں ویکھے مولا دی علی دی جھولی سارے فرشتے آدن ہاں بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے حضرت جبریل جھنک دے کے آدن علی کی گود میں نے کھو علی ہے فرشتے آکھا حضرت علی دی گود جو بچہ ہے جدہ اونا کیا بچہ ہے جناب جبریل جھنک دے کے آدن علی کی گود میں دیکھو خدا شاہد زمانے کا ولی ہے یہ خاتونی قیامت کی دعا ہے کوئی سمجھا نہیں بڑا اوکھا لتھا ہے گھوڑے دو سوار سوکھا تے اولاند ہے جدے بازو نالوں میں غازی دے بازو نال کوئی نہیں رب جانے اولاد علی دی یہ بزرگاں دا بندے یہ دے بھی جلوس ہے نا رب جانے یہ دے بھی سارا در سمٹ کے آگے کہ ارض کیتے رب جانے اولاد علی دی تے کیوے ہجر اپاس دا سہے گئی مستورہ بے واسخاک تے جھنیاں ما فضل دی بہنی مستورہ بے واسخاک تے جھنیاں ما فضل دی بہنی مستورہ بے واسخاک تے جھنیاں عدا پیا ہک غم دایا علیہ وین کی دا ہر سین پھٹے دی رہ گئی بی بی روکیا دیا غازی تنے مازو خاکتے نہیں آئے میں نے سر تو چاہتے ہر سین پھٹے دی رہی تنے لکھا قرآن لگل آس لگل آس اللہ علانت اللہ بس یا عالم اللہ زینہ